جمہ کشمیر سے آٹکل تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ برقرار رہے گا سپرم کورٹ کی پانچ ججوں کی بینچ نے سوموار کو یہ فیصلہ سنایا سی جے آئی چندرچون نے کہا آٹکل تین سو ستر ایک استھائی پرابدھان تھا سمیدھان کے انوچھے دیکھ اور تین سو ستر سے سفشت ہے کہ جمہ اور کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے سی جے آئی نے کہا ہے کہ کیندر کی طرف سے لیے گئے ہر فیصلے کو کورٹ میں چنوٹی نہیں دی جا سکتی ایسا کرنے سے راجکتہ پھیل جائے گی اگر کیندر کے فیصلے سے کسی طرح کے مشکل کھڑی ہو رہی ہو تب ہی سے چنوٹی دی جا سکتی ہے سپرم کورٹ نے یاجکہ کرتاؤں کی یہ دعلیل خارج کر دی کہ راشپتی شاشن کے دوران کیندر ایسا کوئی فیصلہ نہیں لا سکتا جس میں بدلاؤ نہ کیا جا سکے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آٹکل تین سو چھپن کے بعد کیندر کیول سنسط کے دوارہ قانون ہی بنا سکتا ہے ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا سی جے آئی نے بتایا کہ فیصلے میں تین ججوں کے ججمنٹ ہیں ایک فیصلہ چیف جسٹس جسٹس گوائی اور جسٹس سورے کان کا ہے دوسرا فیصلہ جسٹس کال کا ہے جسٹس کھنہ دونوں فیصلوں سے سہمت ہے کیندر نے پانچ اگست 2019 کو تین سو ستر ہٹا ہے اس کے خلاف تیس یاجکہیں مدی سرکار نے اپنے دوسرے کارکال میں پانچ اگست 2019 کو آٹکل تین سو ستر ختم کر دیا ساتھی راجے کو دو حسنے میں جمع اور کشمیر اور لڈاک میں بات دیا اس کے خلاف سپرم کورٹ میں کل تیس یاجکہیں داخل ہوئی تھیں پانچ ججوں کی بنچ نے سبھی یاجکہوں کے ایک ساتھ سنوائی کی سپرم کورٹ میں نگاتار سولہ دن تک چلیس سنوائی ستمبر کو ختم ہو گئی اس کے بعد سپرم کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا یعنی سپرم کورٹ نے سنوائی کی چیانوے دن بعد کیس پر فیصلہ سنایا